کہا جاتا ہے کہ جیسا باؤ کے ویسا ہی کاٹو گے یعنی کہ جو آپ کرم کر رہے ہو اس کا ویسا ہی پھل ملے گا اور اب ایسا ہی پھل مل رہا ہے ان یہ شلو کے لبائی شو میں گننو جی کو جی ہاں حالانکہ گننو جی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ توہین کس قدر ہو رہی ہے تماشے پر تماشے لگ رہے ہیں جی ہاں گننو جی کے موہ پر دوارکابائی صاحب کے سامنے جوردار تماشا مارا کھنڈرا خول کرنے اور انہوں نے جی ہاں گننو جی نے اوف تک نہیں کی کیوں نہیں کی کیونکہ کام ہی ایسا کر رہے ہیں انہیں شرم حیاء ہے ہی نہیں جی ہاں دیکھیں صبح کا وقت ہوتا ہے پرانگن میں سبھی لوگ ہوتے ہیں مندر کے پرانگن میں ہوتے ہیں اور وہاں پر جب پاتے ہیں کہ کھنڈرا خول کر کے پتر مالی راو کا ابرہن کر لیا ہے اس پر اس تنگ نے تو سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں بلاب کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ایک بار اندیشہ سب کو یہ ہو گیا تھا کہ مالی راو کا سر ہی اس نے کاٹ کر کے بھیجا ہے لیکن ایسا نہیں تھا اب سب لوگ اپنے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں مطلب کی مالی راو خول کر کو بچانے کی یوزنہ بنانے میں رنیتی بنانے میں مگر یہاں پر ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور کھنڈے راو خول کر کا ہمدرد خود کو جتانا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے گنو جی اور گنو جی یہ ہمدردی بھری باتیں یہ چاپلوسی والی باتیں تب کرتے ہیں جب کھنڈے راو خول کر اور دیویل ہے دونوں ایک ساتھ گنو جی کی طرف دیکھتے ہیں اور گنو جی کو لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ لگے کہ گنو جی کا ہی ہاتھ ہے مالی راو کے اپہرن میں تب وہ کہتا ہے کہ کھنڈے راو جلدی جلتے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور مالی راو کو سرکشت لے کر گئیں گے تب کھنڈے راو خول کر نے بڑے ہی سخت لہجے میں گزتے کے ساتھ میں حالی پیڑا تھی ان کو مالی راو کیونکہ ان سے دور تھا اس کا پرن ہو چکا ہے اس لئے اس پتہ کو پیڑا تھی مگر اس نے اپنے ججباتوں کو تھوڑا کابو میں کر کے اور بڑے سخت لہجے میں کہا گنو جی کو کہ آپ کی آفشکتہ نہیں ہے آپ کی مدد کی آفشکتہ نہیں ہے آپ گھر پر ہی آرام سے بیٹھو اور یہ کھنڈے راو خول کر اتنا سکشم ہے کہ اپنے بچے کو صحیح سلامت کسی بھی دشمن کے ہاتھوں سے لے آئے گا اب بیچارہ گنو جی چپ ہو جاتا ہے اور دور کا بائی صاحب بھی دیکھتی ہے کہ گنو جی نے کوشش کی تھی مگر تماشا لگا دیا کھنڈے راو خول کر نے اس دھرد کے اس پیڑا کے سمیے میں بھی